بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ CS001 کمپیوٹر پروفیشنسی لائسنس کے کمپریٹ میڈ ٹرم ریفریشن کی ویڈیو شیئر کروں گی اس میں صرف میں آپ کے ساتھ ایم سی کیوز ہی نہیں شیئر کروں گی بلکہ اس کے ساتھ آپ کے شورٹ قویسٹنز بھی کور ہو جائیں گے یہ میں اس میں پاسٹ پیپرز کا زیادہ تر قویسٹنز ڈالیں ہیں تاکہ آپ کس سے زیادہ ہیلپ ہو جائیں یاد رکھئے گا کہ حلوہ بنا ہوا پیپر تو نہیں آئے گا نا تھوڑا تھوڑی ورڈنگ چینج ہوگی ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے کہ کورسٹنوں وہی پوچھتی ہیں لیکن جسٹ وہ کورسٹن میں کی ورڈنگ چینج کر دیتی ہیں تو ہم لوگ کنفیوز ہو جائتی ہیں تو میں اس کو ساسا سمجھاؤں گی بھی تاکہ آپ یہ کنسپس کی بھی ہو جائیں اور اگر پیپر میں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کورسٹن آئے تو آپ اسے اپنے ورڈز میں لکھ سکیں ہوں ان کو بھی کرنے وزہ کر لیجیے گا آگے کافی کنسپس کیر ہو جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویدھاؤ ٹائم ویسٹن question number one dash is an example of input devices تو speaker monitor اور printer یہ آ جائیں گے output devices میں اور جو mouse ہے وہ ہماری input device ہے dirig writing a letter you typed a wrong character in the notepad how will you go back and remove that character تو بیک سپیس کی ہم یوز کرتے ہیں اگر کوئی کریکٹر ہم نوٹ پیڈ پر لکھ رہے ہیں کوئی بھی لیٹر اس پر ہم نے روم کریکٹر ڈال دیا اب ہم نے اس کو ریموف کرنا ہے یا بیک کرنا ہے تو کیسے کریں گے ظاہر اس بات ہے بیک سپیس کی کوئی یوز کریں گے پیج نمبر ٹویلز کے آپ اس کا آنسر دیکھ سکتے ہیں کوشن مبر ثری کمپیوٹر ڈیزائن فور دا موبائل فون آر کارڈ تو اس کو ہم پورٹیبل کیمپیوٹرز کہتے ہیں لازٹ لیکچر میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور یہ آپ کے پیجنے پر ایٹھ پی ہے کیس یوز ٹو نیویگیٹ دا کرسے ان ڈیفرنٹ ڈائریکشنز تو ایرو کیس ہوتی ہیں مینز اب ڈاؤن، نیکسٹ، بیک پوشن مبر فائیف ڈیش ریسائٹس ایٹ بوٹم آف دا وینڈو تو اس میں آجے گا ہمارا کریکٹ آنسر سٹیٹس بار اب یہ سٹیٹس بار کی بات ہو رہی ہے سٹیٹس بار اسائٹس ایٹا لیپ سائٹ آف دا ٹاسک بار پیجن مبر ٹونٹی نائن پر اس کا آپ آنسر دیکھ سکتے ہیں اس میں آجے گا ٹاسک بار ہنڈر پرسنٹ کوریکٹ آنسر ہے کوئی بھی میں یہ بات گرینٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ سارے کے سارے ہی ٹھیک ہوں گے لیکن پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پھر میں اس میں بتا دیجئے گا ویسے یہ ہنڈر پرسنٹ سارے کوریکٹ آنسر ہے تو دیکھیں یہ تین کیز ہوتی ہیں شیفٹ کی ایلٹ کی اور دوسری تھی شیفٹ کی ایلٹ کی اور کنٹرول کی جب ان کے ساتھ ہم پریس کر کے ملا کے پریس کرتے ہیں تو سپیشل اپریشن کو پرفرم کرتے ہیں کبھی شیفٹ کی دے دیتا ہے کبھی ساتھ میں ایک ایلٹ کی دے دیتا ہے اور کبھی کنٹرول کی دے دیتا ہے تو کنفیوز نہیں منا ٹھیک ہے کوششن بے ایٹ فاسٹرز کمپیوٹر آرکارڈ ان کو ہم سوپر کمپیوٹر کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ڈیٹا سیوڈ ان دا فارم آف فائلز فائلز کی فارم میں ڈیٹا سیوڈ ہوتا ہے دیکھیں آئیکن کی فارم میں تو ڈیٹا نہیں نصیب ہوگا یا کونٹینٹ کی فارم میں یا فولڈر کی فارم میں تو فائلز کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا which of the following is not the advantage of the کمپیوٹر تو اس میں کمپیوٹر کے four advantages آپ کے ہینڈ آؤٹس میں دین ہیں ایفیشنسی ریلائیبل فاسٹ ریزلٹ اور ایک سٹوریج تھی اور سیفٹی ہے وہ اس کا advantage نہیں ہے تو ہی ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا three small lights at the keyboard shows on or off status for تو ان کو ہم toggle keys کہتے ہیں دیکھیں cap lock key, scroll key اور num lock key یہ جتنی بھی 3 lock key والی ہوتی ہیں تو ان کو ہم toggle key کہتے ہیں تو جب ان کو on یا off کر رہا تو keyboard کے اوپر light show ہوتی ہے چھوٹی سی question number 12 desktop can't be seen when windows is maximized to go to the start of any microsoft word document we press dash keys تو یہ home key ہم کرتے ہیں دیکھیں جب start کرتے ہیں تو ہم home key کو use کرتے ہیں اب اس نے صرف ہمیں start کا ادھر سے پوچھا ہوئے تو ہم ctrl home کو press کریں گے لیکن اگر end کرنا ہوگا تو ctrl plus end کو press کریں گے question number 14 device used to give information, data, instructions, or card کیونکہ ہم input devices کہتے ہیں ہم last lecture میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی instruction computer کو دی جاری ہے تو کیا ہوگا input device ہوگی question number 15 which of the following is a primal storage device تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ hard disk, floppy disk, optical disk یہ ساری آجیں گے skydory storage devices میں جبکہ ram جو ہے یہ primal storage device میں یا ram اور room صرف دو چیزے question number 16 which of the following is intangible intangible جس کا physically کوئی وجود نہ ہو exit نہ کرتی ہو تو جس کو ہم touch نہ کر سکیں تو وہ آجے گا software دیکھیں hardware, optical disk, computer, mouse ان ساب کو ہم touch کر سکتے ہیں لیکن software کو تو ہم touch نہیں کر سکتے ہیں software تو وہ ہے جس کے ذریعے ہم کوئی instruction دے سکتے ہیں کوئی program کو perform کر سکتے ہیں question number 17 suppose you have written your all the test in the notepad file then what task you will perform after this مطبع آپ نے ایک سارا اپنے file لکھ لی ہے اب آپ کو لکھنے کے بعد کیا کرو گے اس کو ظاہر اس بات ہے save کرو گے کہ جو data میں نے لکھا ہو کہیں remove نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو save this file 18 system trace shows icon for the program which run in the background page number 29 میں آپ کو اس کہاں سے مل جائے گا question number 19 latest computer are the examples of electronic computer یہ دیکھیں question کے بیچ میں ہی example ہے اس کا answer ہے جس آپ اس کو ایک بار relax ہو کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی computer بہت ہی آسان subject ہے keys used to go to the next page in the document is called page down key control کے ساتھ page down key کو جب ہم test کرتے ہیں تو next page پہ ہم لوگ چلی جاتے ہیں document کے 21 which is the advanced form of the text editor تو word processes میں ہماری آج کا پڑھنا سے یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں پیچھلے lecture میں menu bar resides below to the title bar menu bar کے نیچے کیا ہوتا ہے title bar question number 23 the main component of the computer communicates with each other with the help of تو اس نے آجے گا system bus کہ ہم computer کے دوسرے حصوں سے کیسے communicate کر سکتے ہیں کس کی مدد سے تو system bus کی مدد سے نہ memory ہوگا نہ keyboard ہوگا نہ monitor ہوگا اس کا correct answer ہمارے پاس system bus ہوگا task bar show dash task carried into the computer page number 29 آپ اس کا answer دیکھ سکتے ہیں every key in the keyboard sends dash when it is pressed ہر ایک key کا ایک unique کام ہوتا ہے جیسے ہم shift ساتھ a کو press کریں گے تو a بڑھا ہو جائے گا لیکن control کے ساتھ a کو press کریں گے تو سارا جتنا بھی ہمارا text لکھا ہوگا وہ سارا سیلیکٹ ہو جائے گا تو اس کا آجے گا unique information to the computer 26 floppy drive is and dash to match storage device page number 7 پہ اس کان سر آپ دیکھ سکتے ہیں desktop icon is a link to the application desktop icon کس کے ساتھ link کرتے ہیں application کے ساتھ پھر منسلی میرا لیپٹوپ ہے اس کا keypad خراب ہو گیا تو اب میں یہ computer کے ساتھ keyboard لگایا ہوئے نہیں تو اس کی آواز نہ آتی جو خود کافی irritate کرتے ہیں 28 to move an icon on the desktop we have تو اس میں آجے گا پہلے ہم اس select کرتے ہیں کہ کسی اور icon میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے question 29 to go to the next line in the document you need to enter enter key press کرتے ہیں na جب ہم enter press کرتے ہیں then next line میں جاتے ہیں تو اس کا کرتے ہیں کرتے ہیں پرگرام dead can copy itself and infect a computer without permission and knowledge of the owner user of dead computer is called virus آپ کرتے ہیں کہ آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں اس کوئی بھی کپی بنا کے دے دیتا ہے کہیں پر بھی آپ ہی پرمیشن کے بغیار آپ نے تو بلکل صحیح بنایا آپ کپنی والے آپ تو بلکل صحیح اپنے کسٹومر کو دو گے چیز جس نے کپی بنائی ہوگی وہ آپ کو بدنام کرنے کے لئے اس کے اندر کوئی نہ کوئی 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 خیل سکتے گا آجے گا question 31 which of the following سکائنڈری سٹوریج ڈوائس وہ دیکھیں ریم روم اور کیش یہ تینوں پرائیم سٹوریج ڈوائس ہیں تو جو ہارڈ ڈس ہے وہ سکائنڈری سٹوریج ڈوائس میں آجے گا two type character h capital h ڈ we use dash key cap log key کہ ہم جب cap log کو press کیا ہوگا ایک light to view properties of our folder we need to right click on the folder اس کا correct answer ہے جب ہم نے کسی بھی folder properties کو دیکھنا آؤ تو ہم اس پہلے right click کرتے ہیں پھر اس کے اندر سے جس property کا مطلق ہم save کر now select کر now rename name کر now تو پھر اس کے حساب سے کرتے ہیں tab key is a typing key page number 12 پہ آپ اس کانسر دیکھ دیکھیں یہاں پہ اب یہ بھی تو blink ہی کھا رہے نا تو یہ کیا یہ کرسر ہے the list of the files and folders is called file folder tree یہ یاد رکھے گا جس ہم جو list ہوتی files کی folders کی تو اسے file folder tree کہتے ہیں اپنی تسللی کے لئے آپ ان کے page میں آگے میں دینیئے وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمیر سمجھ پوچھ لی جائے گا we can resize a window by اس کا correct answer ہے dragging the edge of the window with the mouse which of the following is a known type key تو known type key اس میں سے shift کیا جائے گا shift سے ہم کوئی بھی دیکھیں backspace سے ہم اس کو اس بھی کر کوئی operation ہے لیکن shift کی کا صرف ہم کسی بھی کریکٹر کو بڑھا کر کے لکھ سکتے ہیں to bill keys میں آجائے گا تو known type key ہے storage is also referred as memory storage کو memory بھی کہتے ہیں page number 7 پر آنسر دیکھ لی جی گا we can not change the order of icons at the desktop if auto arrange option is selected ہم desktop پہ icons کا order نہیں change کر سکتے ہیں جب ہم نے auto arrange option کو select کیا ہو page number 33 آپ اس کا answer دیکھ سکتے ہیں system clock exist in system tray page number 29 پہ اس کا answer ہے کہ system clock کس کے اندر ہوتا ہے system tray کی بیچ میں task bar show the task bar میں کیا آتا ہے یہ شاید ہم اوپر پڑھ چکی ہیں task being carried out into the computer page number 21 پہ دیکھ لیں اس کا answer every key in the computer sorry every key in the keyboard sends when it is pressed unique information to the computer ہر ایک key computer کو unique information دیتی ہے خی ہے scroll bars are used to see content of the windows page number 34 پہ answer taking backup of the data means copying of the data on some skynery storage device backup کا کیا مطلب ہے کہ آپ جس آپ نے فائل بنائی ہے اس کو آپ ایک copy تو c drive میں رکھیں ایک اس کی فائل کی جگہ پہ رکھیں تاکہ اگر آپ کے وائر کمپیوٹر میں آ بھی جاتا ہے جو skynery پڑی ہوتی پیج نمبر 29 سیون پہ دیکھ سکتے ہو ہوا آسٹ ہے when pressed with the other keys perform special operations تو میں آپ بتایا تھا کہ control key کو shift key کو alt key کو کسی بھی اور کے ساتھ اکٹھے جب ہم press کریں گے تو special operation perform کریں گے اب میں نے جو quiz تھے آپ کے دو وہ بھی میں ساتھ میں رکھے ہوئی ہیں بھی جنری we use dash at offices offices میں کیا use کر تھی micro computer number of print jobs pending can be checked through system tray اگے ایسے کے click antivirus program windows xp include more functionality for the function key a user can dash computer anyway portable computer کہیں پہ بھی user اس کو carry کر سکتا ہے dash is a form of output generated by speaker speaker کیا کرتا ہے ظاہر اس بات ہے sound کو generate کرے گا the detail view show all of the following about a file except password آج گا کیونکہ password ہم کسی کو بھی show نہیں کرتے کس قسم کی فائل ہم بتا دیتے اس کا name بتا سکتے size بتا دیتے ہیں لیکن ہم اس password کسی کو بھی نہیں بتاتے تو یہ correct option ہے یہ quiz 2 میں share کاری ہوں تاک کمپلیٹ کیار یہاں سے ہو چھ ہے پہلا جو تھا undo question تھا جب ہم نے کسی کو undo کر ہو تو کون سی key کو پرس کریں ctrl z کو اب یہ second ہے when a hyperlink is created word formats the web address as تو وہ کیسا ہو جاتا ہے underline بھی ہو جاتا اور اس کا color blue ہو جاتا next in ms word the shortcut key is used for spell and grammar check in the selective test or in a complete document کہ کون سی key ہم ms word میں use ہوتی ہے جس جو spelling بھی check کرتی ہے grammar بھی چیک کرتی ہے تو آجے گا f7 to select a word with mouse کیسے select کرتے double click word consists of a series of tabs tabs series word where tabs series a character that is raised and smaller above the baseline is known as superscript dash is a bar just below the title bar of a document so menu bar آئے gait at the right side of the title bar of the word document you can see three buttons minimize button minimize line on any file you will see 3 button on right side on right side on side right side on bottom and close button close this sequence is can in in case you make some mistake you can undo it by pressing کہ اگر آپ کوئی بھی mistake کر دو تو اس کو آپ undo کیسے کر سکتے ہو ctrl z پرس سکے type of software that can easily learn and by used common user is dash تو اس پہ میں تھوڑا سا doubt کرتی ہوں کہ system software ہوگا یہ ms windows ہوگا باقی سارے 100% correct ہیں یہاں پہ آکی cs2201 کی complete midterm repression ہو گئی ہے means mcqs کے short questions اس میں cover ہو جائیں گے باقی میں نے کچھ ویڈیوز upload کی ہیں دو اس کا لنک میں description میں دے دوں گی ان کے بھی لازمی ایک بار دیکھ لیجئے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو like اور میرے چینل کو subscribe لازمی کر دیجئے گا اگلی ویڈیویں ملتے ہیں اللہ حافظ